لیکن جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اتنی بڑی سیٹ ہار بیٹھی ہے ہار گئی کہ وزیراعظم قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں عمران خان سے استیفے کا مطالفہ کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کیا کمال نہیں ہو گیا یہ یہ ابھی بھی کوشش کر رہے کہ کسی طرح وزیراعظم کو دباؤں میں لائے جا سکے یا وزیراعظم کو گھبراتا ہوا یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اوپوزیشن چاہتی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب گھبرات کا شکار نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کے لیے ایک نیا پاکستانی بیڈیو لے کے آئی ہوں تو ایک بار بیڈیو دیکھئے اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے تو بیڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور بیڈیو کو شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو بیڈیو کے آخر میں اس وقت سیاست کے اگر میں کہوں کہ درو دیوار ہل چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا آپ اگری کریں گے سینٹین دخوابات نے سیاسی منظر نام اگر میں کہوں کہ پورا تبدیل کر کے رکھ دی ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا حکومت کو آپ کہہ لیں کہ پورا یقین تھا کہ وہ وفاق میں کامیابی سمیٹ لے گی لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کچھ چلتا ہے سب کچھ ممکن ہے ٹھیک کسی طرح یوسف فضلہ گلانی صاحب کے جیت ناممکن تھی نا لیکن ممکن ہو گئی سینٹین الیکشن میں ضمیر کے سودے ہوئے پیسہ چلا امیدواروں کی بولیاں لگی ریٹ لگے سب کچھ کس کا کتنا ریٹ ہے جتنے لوگ بکے ان کے ریٹ لگے اچھا حکومت اس خدشے کا اظہار کرتی رہی آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ کافی دیر سے زیرے بحث رہا حکومت اس خدشے کا بارہا اظہار کرتی رہی کہ اس سینٹ انتخابات میں دھاندنی کا سہارا لیا جا رہا ہے اور حکومت نے شکایت الیکشن کمیشن میں بھی درش کی لیکن الیکشن کمیشن نے حکومت کے خدشے کو آپ کہلیں کہ سیریس نہیں لیا سنجیدگی سے نہیں لیا جس کی وجہ سے ان انتخابات میں بدنظمی دیکھنے میں آئی لیکن جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریک انصاف اتنی بڑی سیٹ ہار بیٹھی ہے ہار گئی اب تحریک انصاف نے جب اوپن بیلٹ سے انتخابات کروانے کے لیے کوشش کی اور اوپوزشن نے اس کی بھرپور آپ کو پتہ ہے مخالفت کی تو حکومت نے اوپوزشن پر الزامات لگائے کہ زمیر فروشی اور پیسے کی سیاست کا خاتمہ نہیں کرنا چاہتے اور اوپوزشن کیا کہتی رہی آپ کو یاد ہوگا کہ جی حکومت کو یہ ڈر ہے کہ اس کے اپنے بندے اس کے خلاف ووٹ ڈالیں گے اس ڈر سے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات چاہتی ہے اور اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف دھاندلی کے زور پر ووٹ ڈالے گئے اور تحریک انصاف کے عراقین نے بھی یوسف عزق گلانی کو ووٹ کاسٹ کی اور اس بنیاد پر اب اوپوزشن وزیر آزم سے استیفے کا مطالبہ کر رہی ہے یہ وہی بی ڈی ایم ہے جو پہلے جلسے جلوس کرتی رہی پھر انہوں نے استیفے کا شور مچایا پھر کہا گیا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی اور اب وزیر آزم نے بفاق میں شکست کے بعد بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہفتے کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کر دیا لیکن اوپوزشن ہے کہ وہ ابھی بھی کہی سوچ رہی ہے کہ وزیر آزم کے ووٹ آف کانفیڈنس لینے والے دن وہ اسمبلی میں آئے ہی نہیں اچھا اب ذرا سوچئے گا گوھر کیجئے گا ایک طرف اوپوزشن ادم اعتماد کی تحریک کا اعلان کر رہی ہے یہ چاہتے ہیں نا کہ جی ادم اعتماد کی تحریک لائی جائے اعلان اظہار کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ لا نہیں ہے اب دوسری طرف یہ ایسے راہ فرار اپنانے کی کوشش کریں سمجھ جاری ہے آپ کو بات یعنی اگر اوپوزشن کو اس بات کا یقین ہو چل ہے جیسے کہ بتاتے ہیں کہ وزیراعظم قومی اسمبلی میں اپنی اکثریت کھو چکے ہیں تو پھر ان کے پاس تو میرے خیال سے یہ بڑی گولڈن اوپوچنیٹی یہ بڑا بہترین سنہری موقع ہے کہ یہ حکومت تو گھر بیٹھ سکیں لیکن اس میں بھی بیان بازی پوائنٹ سوالک سکورنگ سمجھ جاری ہے آپ لوگوں کو ناظرین ان لوگ کے کیا اوپوزشن کیا چاہتی ہے اور وزیراعظم اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا آپ میرے خیال سے اس بات کی ایک دلیل کہلیں اس بات کا ثبوت کہ وہ گھبرائے نہیں ہوئے جیسے وہ کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے تو خود بھی نہیں گھبرائے اور ان کے اصاب ابھی بھی مضبوط ہیں لیکن اوپوزشن پوری کوشش میں ہے کہ وزیراعظم کو دباؤں میں لائے جا سکے یہ ابھی بھی کوشش کریں کہ کسی طرح وزیراعظم کو دباؤں میں لائے جا سکے یا وزیراعظم کو گھبراتا ہوا یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے دلی خواہش ہے دیرینہ خواہش ہے جب سے وزیراعظم بنے امران خان صاحب اوپوزشن چاہتی کہ کسی طرح امران خان صاحب گھبرات کا شکار ہو جائے اسی پارلیمنٹ میں یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت کی بنیاد پر امران خان سے استیفے کا مطالفہ کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کیا کمال نہیں ہو گیا یہ وزیراعظم وفاق میں شکست سے دو چار ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ اسمبلی ہی ختم کر دی اب پیپس پارٹی بھی امران خان صاحب سے استیفے کا مطالبہ کہہ رہی ہے زرداری صاحب نے بہت پہلے حکومت گرانے کا طریقہ کر تمام اوپوزشن جماعتوں کو بتا دیا تھا ان کا کلپ ہوگا ذرا دیکھئے گا یہ تو سنا آپ نے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زرداری صاحب ان کی سوچ تمام سیاستدانوں کی سوچ سے بہت دور جا کر شروع ہوتی کہلیں کہ جب سب کی سوچ ختم ہوتی ہی وہاں سے زرداری صاحب کی سوچ شروع ہوتی ہے بہت دماغ ایس بندے کا جن کا نام ہے عاصف علی زرداری صاحب مسلم لگنون کی جو نائب صدر صاحب ہیں وہ منظر سے غائب رہی اور وہ آج اچانک سے نمودار ہو گئی ہیں اور گلانی کی جیت کے بھل پر امران خان کو اخلاق کیات کا درس دے رہی ہیں اخلاق کیات کا درس دے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں کیا کہتے ہیں مریم بی بی جس ہونا آپ نے اب پہلی بات ناظرین کہ جس جیت پر یہ مسلم لگنون کی نائب صدر صاحبہ مریم نواز صاحبہ اتنا خوش ہو رہی ہیں یوسف رضا گلانی صاحب بے شک جیتے ہیں لیکن جو جیت اوپوزیشن کو ملی اس کو تو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا بھی جانا چاہیے کیونکہ ایک بات تو ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کی عراقین کی مدد سے ہی اوپوزیشن کو ایک کامیابی ملی ہے یعنی لوگ بکے ہیں لوگوں کے ریٹ لگے ہیں لوگوں کے زمیروں کے سعودے کیے گئے ہیں تب جا کے ایک کامیابی ملی اور ایسی کامیابی کا کیا فائدہ ایسی کامیابی کا کیا فائدہ اگر یہ فیصلہ چینج کر لیا جاتا ان کی جگہ کسی پرانے کارکن کو ٹکٹ دے دیا جاتا اور بھی بہت سے لوگوں گے جو اہل ہوگے حفیشک سب آخری بندے تو نہیں تھے اس چیز کے لیے کہ انہی کو ٹکٹ دیا جاتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی تو پھر عمران خان صاحب نے جو کہہ دیا تو پھر وہی مانا گیا چاہے نیچے والے مخالفت کرتے ہیں کرتے رہے ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیا نہ دیں سیٹ بھی جاتی ہے تو چلی جا اور چلی گئی گلانی صاحب کے پاس چلی گئی کوئی فرق نہیں پڑتا پھر کیا ڈیفرنس کیا ہوا مجھے ذرا سمجھا دیں دیکھیں ٹھیک ہے نہیں آپ لیکن مسئلہ یہ ہے اگر میں دوبارہ وہی کہوں گے جو میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ اگر ویڈیوز نہ آتی پھر یہ موقع فرام مان سکتے تھے کہ لوگوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے اخلاف کیا ہے کہ آپ نے حفیظ شیخ کو ووٹ ٹکر دے کر غلط کیا ہے لیکن وہی پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سیفل عبرو اور جو صدیق آپ نے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں ایک منٹ ویڈیوز ایک الگ معامل ہے ٹھیک ہے وہ ایکسپوز ہوا کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے یہاں پہ ضمیر کے سعودے ہوتے ہیں بکھتے ہیں ضمیر منڈی لگتی بقاعدہ سینٹی دخابات سے پہلے پہلی بار نہیں ہوا ہمیشہ ہوتا ہے اس بار بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کی حکومت کا اچھا اقدام یہ تھا لیکن نہیں روک سکا وہ سسٹم اسی طرح چلا اور ابھی بھی ضمیر کے سعودے ہوئے لیکن جو میں پوائنٹ ریس کر رہی ہوں کہ جب یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب سے اعتراض تھا لوگوں کو تو خان صاحب کیوں حفیظ شیخ صاحب کو ہی ٹکٹ دینے پہ بازت تھے یہاں پہ پہ زرہ ڈیفرنس سمجھا دیں نوازشف صاحب بھی یہی کرتے تھے اگر خان صاحب یہی ٹرنڈ سیٹ کریں گے تو نیچے والے تو نراز ہوں گے جتنے لوگ نراز ہوں گے تو پھر آجتا ایسا یہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا دیکھیں بلکل حق ہے ایک رکنے اسمبلی کا اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹکٹ جائے وہ ٹھیک بندے کو نہیں دیا گیا لیکن وہاں پہ پھر وہ اگر اس کے اندر اتنی زمیر ہے اس کے اندر اتنی جرات ہے ہیلو دوستو دو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈیان یوٹیوبر ہیں ان کے جو ویڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر ان کو آپ ڈسلاک نہ کریں کیونکہ اپڑے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ڈسلاک کرنے کے لئے تو آپ تو کم سے کم لائک کرو اور رہی بات کمنٹ کی تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کی سپورٹ میں کیجئے جس سے پاکستانوں کے پچھوارے میں آگ لگے ٹھیک ہے ہمارے سپورٹ میں کرو یار ان کے بیرود میں کیوں کرو اس کے لئے تو وہ خود ہی ہیں موسیقی